السلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ لوگ لیں جی آج ہم ایکسرسائز 1.1 کے question number 24 سے start کر رہے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اس کو ہتم کرنے کی میں نے questions کو لکھ دیا ہوا ہے جس یہ ہے کہ میں یہاں ہی سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں کیونکہ ویسے time کافی ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے سو دیکھیں جی 24 والا question ہے x square minus 36 x square minus 1 اور divided کا symbol ہے اور x minus 6 x اور 1 minus x سو چونکہ یہ x square minus 36 ہے تو آپ اس کو x کا square اور minus 6 کا square لیکھ سکتے ہیں اور یہ ہمارا a square minus b square کا فارمولا جہاں یہ بن جاتا ہے اور نیچے بھی جو ہے اسی طرح x کا square آپ بنا دیں اور 1 جو ہے 1 کو بھی آپ 1 کا square شوک رہا سکتے ہیں اس کو ہم نے جو کہ divide تھا تو multiply کا symbol لگا لیا اور پھر ان کو ہم نے اٹھا دی ہے 1 minus x اوپر چلا گیا اور x minus 6 نیچے آگیا ٹھیک ہے جی سو اب ظاہر ہے اس کو ہم جو فارمولا اس کا expand کراتے ہوتے ہیں ایک دفعہ minus میں لکھتے ہیں ایک دفعہ جمعہ میں لکھتے ہیں اسی طرح نیچے والے کو بھی ایک دفعہ minus میں اور ایک دفعہ جمعہ میں لکھتے ہیں اور یہ ویسے ہی آتا جائے گا ساتھ اب یہاں پہ دیکھیں تو x minus 6 یہاں سے اور x minus 6 یہاں سے کٹ جائے گا تو x plus 6 رہا گیا وہ ہم نے لکھ لیا اور اب یہ دیکھیں x minus 1 اور اس کو کٹوانے کے لیے یہ تونوں میں تھوڑا سا فرق ہے یہ 1 minus x ہے یہ x minus 1 ہے تو اس کے لیے آپ یہ کریں کہ یہاں minus 1 لے لیں اور x minus 1 کو 1 minus x بنا دیں تو ان کے sign change ہو گئے ہیں لیکن یہ ہے کہ اب یہ دونوں ایک جیسے ہو گئے ہیں تو آپ ان کو بڑے آرام سے کٹوا سکتے ہیں تو یہ دونوں کٹ جائیں گے اور یہ آپ کے پاس یہ والی amount اور یہ والی amount یہ دونوں رہا گئے ہیں تو یہ answer آ جائے گا ٹھیک ہے جی اسی طرح یہ 25 ال ہے اس کو دیکھ لیں یہاں سے دیکھیں تو اس amount میں سے x کامل نکل رہی ہے تو x کو آپ کامل لے سکتے ہیں x minus 5 آئے گا نیچے والی as it is ہے divide ہے تو اس کو آپ multiply کا symbol لگائیں اور اٹھا دیں یہ والی amount جو ہے یہ اوپر دیکھیں چلی گئی ہے اور یہ والی نیچے آ گئی ہے ٹھیک ہے اور یہ چونکہ وہ ہی کہ x کی دوہ minus 25 تھا تو 25 جی ہے وہ 5 کا مربع ہوتا ہے تو یہ پھر دوبارہ ایک دفعہ minus میں ایک دفعہ plus میں ٹھیک ہے جی سو اس کو آپ دیکھیں کوئی چیز کٹتی ہے کہ نہیں کٹتی x minus 5 یہاں سے اور یہ والا x minus 5 یہ کٹ رہے ٹھیک ہے باقی یہ x رہ گیا اور یہ amount رہ گیا تو x اور into یہ لگا لی اور نیچے سے x minus 1 اور x plus 5 وہ رہ گیا تو وہ ہم نے اس کو لکھ دیا ٹھیک ہے اب اوپر سے x کے ساتھ اس کو ضرب دے دیں گے تو x سے ضرب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ x کی ایک ایک پاور بڑھ جائے گی یہاں تین یہاں دو اور یہاں ایک x آ جائے گا یہ دیکھیں لیکھ لیا ہم نے ٹھیک ہے جی سو اسی طرح سے نیچے اور نیچے بھی multiply ہونا ہے x minus 1 ہے اور x plus 5 ہے انہوں نے ضرب کھلا نہیں ہے ان کو سو ضرب ہو جائے گی اور multiply کر کے تو ہم یہ نیچے لکھ دیں گے سو یہ ہمارا 25th والا question اس کے بعد 26 والا question دیکھتے ہیں یہ آگیا 26 والا question so 26 والا question میں دیکھیں کہ ہمارے پاس جو amounts ہیں ساری بڑی ہیں quadratic equation ہے دو درجی مساوات یہ اوپر بھی ہے نیچے بھی ادھر بھی ادھر بھی تو ان سب کے ہمیں factor بنانے پڑیں گے ٹھیک ہے اور divide کا وہی کام کریں گے تقسیم کو ضرب کھا ہی رامت لگائیں گے اور نیچے باری رقم کو اوپر لے جائیں گے اوپر باری کو نیچے لے آئیں گے ٹھیک ہے جی so factor بنانے دیکھیں factor بنانے کا وہی rule ہوتا ہے کہ 12 کو 2 سے ان دو کو ضرب دیتے ہیں 24 24 کو آپ side بھی ایسے کر کے لکھ لیں ٹھیک ہے اور دیکھیں کہ یہ 5 ہے so minus 5 سے یہ 24 کس طرح سے یہ بن سکتا ہے تو دیکھیں 8 کو اور 3 کو اگر آپ ضرب دیتے ہیں 8 3 باز 24 ہو جاتا ہے اور چونکہ minus کا 5 ہے تو بڑی رقم کو آپ minus کا sign لگاتے ہیں اور اس کو plus کا لگائیں گے اسی طرح نیچے بھی factor بنانے چاہتی ہے 12 اور یہ 6 دنی دیکھیں 12 کی ہے اور یہ plus لگائے اس طرح سے اسی طرح یہ 2 4 بار 8 ہو جاتا ہے اور minus 7 ہے تو 7 کو دیکھیں ہم نے ہاں چونکہ divide تھا ملٹیپلائی کر آیا تو اس کو نیچے لے گئے ٹھیک ہے تو 2 4 بار 8 تو 7 کا دیکھیں 8 ہے 8 ایک 8 اور 8 میں سے ایک نکالے تو یہ اس طرح سے factor بنتے ہیں تو دیکھیں factor لینے کے بعد کامل لی ہے ٹھیک ہے وہی سارا process کامل لینے کا ان کو اکٹھا کیا ہے ٹھیک ہے سو اس کے بعد دیکھیں جو ایک جیسی amount ہیں وہ ہم کاٹ دیں گے ٹھیک ہے 2x minus 1 یہاں سے یہ ادھر سے 2x plus 3 وہ ادھر سے x minus 4 ادھر سے تو صرف یہ دو رقمیں یہ بچیں گی 3x جمع 4 اور یہ 2x جمع 4 تو یہ دو amount بچ جائیں ہیں ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد 27 والا ہے اس کو دیکھ لیں سو x into this one اس کا square پہلے ہی بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ نیچے والی جو amount ہے اس کو بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے نہ کچھ کامل نہ آ رہے کوئی چیز نہیں آ رہی کامل divide کو again ضرب کے علامت multiply کا sign لگائیں گے نیچے والی amount اوپر شلی گئی ہے اس کے بھی factor بننے ٹھیک ہے 4x تھا تو 2x 2x بنا لیا اسی طرح کامل لینا ہے یہ 4x کی دو منفی ایک تھا تو اس کا ہمارا وہی بات کہ ایک سکیئر اور بی کا سکیئر ہم بنا رہے ہیں 4x سکیئر ہے تو 2x کا سکیئر اور اس کو again ایک دفعہ negative میں اور ایک دفعہ positive میں تو یہ سارے factor بن جائیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ فیکٹر آٹ جی وہ کر لیا ہم نے دو x جمع ایک اور 2x جمع ایک یہاں سے کٹ جائے گا اور باقی امونٹ کو ہم لکھ لیں گے اور پھر یہاں سے بھی دیکھیں اگر کوئی چیز کٹتی ہے 2x مائنس ایک یہ والا اور 2x مائنس ایک سکیئر ہے دو رکمیں ایک کٹ جائے ایک رہ جائے گی تو ایک لکھ لیا ہے ایک سکیئر اور یہ امونٹ نیچے آگئی ہے اور اب یہ دیکھیں دوبارہ یہ اکٹھا فارمولا دوبارہ سے بن جاتا ہے 2x مائنس 1 2x پلس 1 تو یہ 4x کیونکہ وہ جو a پلس b اور a مائنس بھی ہوتا دوبارہ a سکیئر مائنس b سکیئر میں آ جاتا ہے یہ سٹارٹ کر پیشے آپ سوال کو دیکھیں تو x کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کروائیں اور نیچے والی ماؤنٹ بیسے لکھ دیں گے اس کے بعد 28 والے میں دیکھ ہیں یہ easy ہے x کامن آرہا اس کے اندر سے اور یہاں نیچے فارمولا بن رہا ہے ایک دفعہ نیگیٹیو ایک دفعہ پوسٹیو x پلس ون ایسے لکھیں x cube پلس ون ہے تو یہ سمجھیں کہ x کی تین جمع ایک کی تین ہے ایک بی کی تین والا فارمولا تو ا جمع بی انٹو اے کی دو نفی بی جمع بی کی دور یہ وہ فارمولا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے ایکسپینڈ کرا دیا اور دیکھ یہاں اکثر چیزیں کٹ رہی ہیں x پلس ون اس سے کٹ گیا یہ اس سے کٹ گیا تو x اوپر کچھ بھی نہیں رہا صرف x رہا ہے اور نیچے x مائنس ون اور یہ چیز تو دیکھ یہ آگئے 29 29 میں x کا سکیر مائنس 9 ہے تو اس کو اس طرح سے x کا سکیر مائنس 3 کا سکیر اور ایک دفعہ نیچے جو ہے پیر بنانے پڑے گے مائنس 6 x x x x x x x x اور پھر اس کو اس طرح سے common لے 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 اگر بنا لے ادھر سے دیکھیں تو یہ 3 common آرہ یہاں سے 3 x جب سارے فیکٹر بن جائیں گے تو دیکھیں کیا کٹ رہا کیا نہیں کٹ رہا x جمع 3 x 3 سے کٹ گیا x minus 3 x minus 3 سے کٹ گیا تو باقی x رہ گیا اور یہ 3 اور یہ رہ گیا ٹھیک ہے اور ظاہر ہے 3 کے ساتھ نیچے یہ ضرب ڈلا دیں گے اور last question 30 جو ہے اس کو دیکھ لیں x plus 5 x کی دو جمع 6 x ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں سے x کامل لے سکتے ہیں ٹھیک یہاں پہ یہ ہے x plus 5 دیکھیں directly یہ کٹ رہا ہے یہ والا یہ لے رہے ہیں تو پیچھے x جمع چھے رہ جائے گا یہاں سے x کامل لیں گے تو x جمع چھے رہ جائے گا یہ دونوں پھر کٹ جائیں گے ایک x بھی کٹ جائے گا اور single x آ جائے گا یہ شارٹ سوال بن جاتا ہے لے جی اتنا سوال شکریہ شکریہ شکریہ